السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینتھ کلاس چیپٹر نمبر تھری مطلع پاکستان سبق ہے ایبیٹاج کا پاکستان کی سنتوں سے کیا مراد پاکستان کی سنتوں پر نوٹ لکھیں یہ لونگ پویسٹن ہے لیکن اس میں کچھ شارٹ پویسٹن بھی ہیں جو اکثر پیپروں میں وہ سوال آ جاتا ہے کسی بھی ملک کے معاشی ترقی میں سنت کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے جے سنتی اشیاء اور سنتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری کرتی ہیں پاکستان کی گریلو چھوٹی اور باری سنت کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے گریلو سنت ہیں وہ سنتیں یا پیداواری عمل جو گروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے گریلو سنت کے زمرے میں دیاتا ہے گریلو سنتوں میں زیادہ تر بہت سنت شامل ہیں جن میں ہمارے ملک کے کاریگار پرانی وضع کے سیدھے سادے اوزاروں اور وائٹی طور طریقوں کو استعمال کرتے ہیں ان سنتوں میں مقامی خام مال استعمال ہوتا ہے ملک کی سردی ترقی میں اگریلو سنتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں ملکی مسنوات کی برامد میں ان اشیاء کا تقریبا تیس فیصد حصہ ہے ہماری مشہور گریلو سنتوں کے نام لکھیں بیٹا یہ شارٹ پرسن ہے اس کو انڈرلائنگ کر لیں گریلو مشہور سنتوں کے نام لکھیں کوئی چار یا پانچ کے نام آپ ریاض کرنے ہیں چرخے مسلنگ چرخے کاتنے کا کام چمڑے کا اور برطن بغیرہ بنانا مٹی کے لکڑی اور لوہے کا کام ہاتھ سے بنے ہوئے کارینوں اور چٹائیوں کا کام پتوں اور بیر سے بنی ہوئی مختلف روز مرہ اس مار کے مختلف عشیہ بغیرہ کھیلوں کا سماؤں سونے اور چاندی کا کام کرنا پتھر کا کام مٹی کے کھلونے یہ ساری کی ساری گریلو سنتیں ہیں میرا کوئی آپ نے پانچ یاد کرنی ہے یہ شارڈ گوستر میں سوال آسلتا ہے اس کے بعد ہیں چھوٹی سنتیں یہ شارڈ گوستر میں بھی آتا ہے چھوٹی سنتوں کے نام لکھیں پاکستان یہ سنتی شعبے میں لوگوں کے کسی تعداد چھوٹے پہ ماننے کی سنت سے مصرک ہے چھوٹی سنت سے مراد مرگی خاند وہ سنت ہوتی ہے جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رہ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں جن شارڈ گوستر ہیں اس کو اپنے یاد کرنا ہے انڈرلائن کرنے کہ چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے چھوٹی سنت سے مراد ہے وہ سنت جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رہ کر مختلف اشیاء بنائی جائے انڈرلائن کرنے انڈرلائن کرنے انڈرلائن کرنے انڈرلائن کرنے چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رہ کر مختلف اشیاء بنائی جائے انڈرلائن کرنے انڈرلائن کرنے انڈرلائن کرنے بڑے پیمانے کی سنتیں بڑے پیمانے کی سنتیں کون کون سی ہیں بیٹا آپ نے ان میں سے نہ کوئی پانچ کے نام یاد کرنے چینی بنانے کی سنت ہے پاٹرولیم اور پاٹرولیم کی اشیاء بیدا کرنے کی سنت دفاعی سوان بنانے کی سنت سیمٹ کی بس سے ٹریکٹر بنانے کی سنت ہیں مشینری کی ہیں سگرل بنانے کی سنت ہیں چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء لوہے اور فراد سازیات کینیا ہی کھا دیں موٹر سیکل بنانے کی سنت ٹیکسٹ آئیل اور ٹیکسٹر سے مطلقہ دیگر سنتیں بیٹا بڑے پیمانے کی سنتیں ہیں یہ آپ نے تقریبا پانچ کے نام اپنی یاد کرنے ہیں اور اس میں شارڈ پرستے تھے دو ایک تو یہ تھا کہ چھوڑی سنت سے کیا مراد ہے چھوڑی سنت سے مراد وہ سنت ہوتی ہے جس سے مقامی سطح پر مزدوروں کو رکھ کر یا ملازم اگرہ رکھ کر مختلف شیاب نہ آئی جائیں اس کے آپ نے مثالیں دینی ہیں اور غریلو سنتوں سے کیا مراد ہیں اس کے آپ نے کوئی چار یا پانچ کے نام یاد کرنے ہیں اور بڑی سنتوں کے ماننے کی سنتیں کون کون سی ہیں یہ تقریبا کافی ساری انہوں نے دی ہیں آپ نے کوئی پانچ کے نام یا کوئی آپ دس کے نام یاد کرنے ہیں آپ بیٹا یہ بڑے پیمانی کی سنتیں ہیں کوئی دس کے نام آپ یاد کرنے ہیں اگر یہ لونگ میں آجائیں اگر شورٹ میں آجائے پانچ اگر یہ لونگ میں آجائے پسٹن تو آپ نے دس کے نام لکھ رہے ہیں بیٹا یہ تھا آپ کا رجل اللہ حافظ